پتھر وغیرہ ڈالنے کے بعد انتہائے مضبوط فرج ڈالا جا رہا ہے تو میں نالے کے اس پوائنٹ پہ آخری مقام پہ موجود ہوں جہاں پہ کسٹریکشن ورک اختتام کیا گیا ہے عید کی چھوٹیوں کے حوالے سے یہ دیکھ سکتے ہیں شٹرنگ اس طریقے سے لگایا جا چکا ہے اور چھوٹیوں کے بعد اب اس پہ بھرائی ورائی کا کام دوبارہ سے اس مقام سے کیا جائے گا اور دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے یہ لیف سائٹ پہ یہ دیوار تعمیر کی جا رہی ہے اور بلکل اسی طریقے سے یہاں پہ کام مکمل ہونے کے بعد تو یہ جو آلٹرنیٹ راستہ فرام کیا گیا ہے نالے کی فرو کے لیے تو اس نالے کو دوبارہ سے اس طرح موف کر دیا جائے گا اور بلکل ایسی طریقے سے چالیس فٹ کے فاصلے کے بعد یہاں پہ رائی شیٹ پہ دیوار تعمیر کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں جعوید کمر اور آج چھبیس رمضان المبارک بروز اتوار تو اس وقت میں گودرہ نالے گودرہ بریچ سے تھوڑا آگیا چکا اور یہاں پہ نالے کی تعمیرات کا کام جاری ہے ایپ ڈیفلوہ کے تیز یہاں پہ نالے دیکھ سکتا ہے جس کی تعمیرات کا کام خاصا کام یہاں پہ کور کیا گیا جس فرش پہ نالے کے اندر میں موجود ہوں اور یہاں پہ کنکریٹ کا دیکھ سکتے ہیں فرش ڈل چکا ہے اس دیوال کے جو سریعہ یہاں پہ لگائے گیا ہے تو میرے بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شٹرنگ لگانی کے بعد اس میں تقریباً بیک سائٹ پہ دیوار بنایا جا چکا ہے اور اب یہاں پہ شٹرنگ لگایا جائے گا شٹرنگ لگانی کے بعد اس میں کنکریٹ کے جو مسالے ڈالے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیوار تعمیر کے جائے گا تو اب عید کی جیسے کہ عید کی چھوٹیاں یہاں پہ ہو چکی ہیں لیبر یہاں سے جا چکے اور کل گزشتہ رات تھا یہاں پہ کام کا عمل جاری تھا تو جس پوائنٹ پہ کام اختتام ہوا ہے تو میں وہاں پہ موجود ہوں گودھرا کے جس مقام پہ کام کا اختتام کیا گیا ہے ایف ڈیولو کے تحت اور اب دوبارہ سے یہاں پہ عید کی چھوٹیوں کے بعد کام کا آغاز کیا جائے گا تو میرے بیک سائٹ پہ میرے کامنیمنٹ دکھا دکھے تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں زیرو پوائنٹ سے لے کر اس مقام تک کسٹرکشن ورک کا کام تک کیا گیا ہے ابھی کافی کام رہتا ہے ویسے نالے کے لیف سائٹ پہ کام کیا گیا ہے لیف سائٹ پہ دیوار وغیرہ تعمیر کر لی گئی ہے کچھ حصوں میں ابھی یہاں پہ شیٹنگ لگنا بھی باقی ہے اور اسی طریقے نالے کے رائٹ سائٹ پہ بھی دیوار لگنے کا کام باقی ہے تو اس مقام پہ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کے انتہائی مضبوط سیٹو کہتے ہیں اس کو کسٹرکشن کے حوالے سے یا فرش کہلے جس کے اوپر دیوار تعمیر کی جاری ہے تو انتہائی مضبوط میرا کامرہ میں دیکھا سکے تو اس طریقے سے دیکھ سکتے یہ بڑے بڑے پتھر یہاں پہ نالے کے فرش بنانے کے لیے بچھائے گئے یہ بڑے بڑے پتھر یہ دیکھ سکتے یہ بچھائے گئے اس کے بعد میرا کامرہ میں دیکھا سکے تو انتہائی بہتری بیٹریل کے ساتھ کنکریٹ کے فرش ڈالے گئے تو اس پونٹ پہ کام یہاں پہ تقریباً اختتام پذیر ہو چکا ہے اور اب انشاءاللہ تعالی اید الفطر کی چھوٹیوں کے بعد یہاں پہ دوبارہ سے کام کا آغاز کیا جائے گا تو ٹیم ون جس کو لیڈ کر رہی تھی کیم سی اور انٹی انکروشمنٹ ڈپارٹمنٹ وہ آج سے دو تین دن پہلے اپنا کام بند کر چکی ہے تمام گجھان نالے پہ اس وقت کام روک دیا گیا ہے انکروشمنٹ کے حوالے سے جو کام جاری تھا آپریشن جاری تھا وہ آلڈی رکھ چکا ہے اور ایف ڈیولو کے تین موڈل نالے کی تعمیرات کا کام جاری تھا جو گزشتہ رات یہاں پہ آخری کام کیا گیا ہے اور ابھی اید کی چھٹی کے حوالے سے کام بن ہو چکا ہے تو ابھی تھوڑا بہت یہاں پہ کام جاری ہے تو ابھی میں وہاں پہ چلتا ہوں اور اس کے سورتحال سے آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا اور یہ وہ پوائنٹ جہاں پہ کام کا اختتام بزیر ہو چکا ہے کسٹرکشن کے حوالے سے اور آگے کے جو میں نے آپ کو لاس بلوگ میں سورتحال دیکھتا ہے اپ ڈیٹ دیا تھا شفیق موڈ کے طرف تو وہاں پہ نالے کی کٹائی اور نالے کی صفائی کے کام جاری تھا اور کسٹرکشن کے حوالے سے زیرو پوائنٹ سے لے کے گھدرا تک کسٹرکشن کا عمل جاری تھا جسے اب انشاءاللہ تعالی چھٹی کے بعد کنٹینو رکھا جائے گا اور یہاں پہ دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو برواق مل سکے دوپہر کا ٹائم میں خاضر گرمی ہے یہاں پہ موجود ہوں میں اور آپ کو یہاں کی صورتحال سے آگا کر رہا ہوں اور بیک سیٹ پہ کچھ کام جاری ہے آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں اور گزشتہ مارچ تئیس مارچ دو آزار اکیس کو زیرو پونٹ سے موڈل نالے کی تعمیرات کا آغاز کیا گیا تھا اور میں نے سب سے پہلے آپ کو بریکنگ نوز دیا تھا کہ وہاں پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے موڈل نالے کی تعمیرات کا تو ایک مینے سے کچھ زیادہ ٹیم ہوئے تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ خاصا کام ایف ڈیولیو کے دیت کور کیا گیا ہے زیرو پونٹ سے لے کے یہاں تک تقریباً آٹھ ساتھ آٹھ کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے تو یہاں پہ نالے کی کٹائی نالے کی صفائی اور دیکھ تک تک کسٹینکشن وقت بھی خاصے کور کیا جا چکا ہے اس پونٹ تک تو ابھی میں مزید یہاں سے وک کروں گا گودرہ بریج تک اور آپ کو نالے کی سرچال سے کیسا کام کیا گیا ہے نالے میں اور کس طریقے سے ابھی کام یہاں پہ جاری ہے اور مزید کیا کام رہتا ہے اس کی سرچال سے آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا انشاء اللہ تعالی تو یہ وہ مقام جہاں تک کسٹینکشن وقت کا کام تحتام پذیر ہو چکا ہے یہاں تک کام زیرو پونٹ سے لے کے اس مقام تک گودرہ کا یہ علاقہ اس مقام تک کسٹینکشن وقت کا کام کیا گیا ہے مکمل تو نہیں کہتا ہمیں تو ابھی فرش وغیرہ ڈال چکا ہے آگے پیچھے کام کیا ہو چکا ہے میں آپ کو پیچھے کی سرچال سے اپ ڈیٹ دوں گا تو میں سوڑا واک کر رہا ہوں بیک سائٹ پہ یہاں سے گودرہ کی طرف تقریباً آدھا کلومیٹر سے زیادہ یہ مجھے واک کر رہا ہوگا تو میں آپ کو دیکھ سکتے اس پونٹ تک دیوار کی تعمیرات کے لئے اس طریقے سے سریعہ لگایا جا چکا ہے اور ابھی یہاں پہ شٹرنگ لگانے کا عمل رہتا ہے تو اس طرح سے دیکھ سکتے انتائی مضبوط کنکریٹ کے فرش وغیرہ ڈالے گئے تو یہ نالے کے دوسرے سیٹ پہ میں آجوں کہا ہوں لیف سیٹ نالے کے لیف سیٹ کی صورتال دیکھ سکتے تو یہاں پہ رائٹ سیٹ پہ دیکھ سکتے یہاں پہ یہ جو ملبا آپ دیکھ رہے ہیں اس ملبا کو دوبارہ یہاں پہ دیوار کی تعمیرات کے بعد یہاں پہ دوبارہ سے مٹی وغیرہ ڈال دیا جائے گا اور اس جگہ پہ جہاں پہ میں موجود ہوں اس مقام پہ تیس فٹ چوڑی سڑک تعمیر کی جائے گی اور پھر یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ نالے کی تعمیرات کے لیے اس جگہ سے اور اس طرف جو ہے ایک مزید دیوار تعمیر کی جائے گی تو اس پوائنٹ سے لیف سیٹ پہ چالیس فٹ کا نالہ تعمیر کی جائے گا میں تھوڑا اوپر چلتا ہوں پھر یہاں سے آپ کو صورتال تاگہ کروں گا تو یہ میرے دوسرے سیٹ لیف سیٹ پہ دیکھ سکتے تو خاصتہ چوڑا چالیس فٹ کا نالہ اس مقام پہ تعمیر کی جائے گا اور جس طریقے یہاں پہ دیوار تعمیر کی جائے گا تو بالکل ایڈیٹیڈ اسی طریقے تھے یہاں سے چالیس فٹ کے فاصلے پہ ایک دوسری دیوار تعمیر کی جائے گی اور درمیان سے یہ ملبہ اٹھا لیا جائے گا تو اس طریقے سے یہ چالیس فٹ کا نالہ تعمیر کی جائے گا اور دیوار کی سپورٹ کے لیے جو سریعہ لگائے گئے جہاں پہ جو دیوار تعمیر ہوگا تو اس دیوار کی سپورٹ کے لیے اس کے دوسرے طرف میں دوسرے طرف کی بھی سورٹال سے آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا تو اس طرف دیکھ سکتے جو کنکیٹ کا فرد ڈالا گیا یہ ملبا یہاں پہ دوبارہ سے بچھائے جائے گا اور اس دیوار کے ساتھ یہاں پہ دوبارہ مٹی اور ملبا وغیرہ ڈال کے دیوار کو سپورٹ دیا جائے گا تو بیسکلی نالا لیف سیٹ پہ ہوگا جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں سے یہ چالیس فٹ چوڑا نالا تعمیر کے جائے گا تو ابھی پہ یہاں سے تھوڑا واک کروں گا آگے گودرہ بیچ تک اور آپ کو یہاں کی سورٹال جو کام یہاں پہ جہاں تک دیوار وغیرہ بن چکا ہے وہ بھی دیکھاؤں گا تو ابھی یہاں پہ ایت کی چھوٹیوں کے بعد دیکھ سکتے یہ سریعہ وریعہ لگا دیئے گئے تو ایت کی چھوٹیوں کے بعد انشاءاللہ کام کا دوبارہ کام کیا جائے گا اور پھر یہاں پہ شٹرنگ وغیرہ لگانے کے بعد اس کی بھرائی وغیرہ کی جائے گی دیوار تعمیر کی جائے گی آگے یہ دیکھ سکتے ہیں شٹرنگ اس طریقے سے لگایا جا چکا ہے اور چھوٹیوں کے بعد اب اس پہ بھرائی ورائی کا کام دوبارہ دے اس مقام سے کیا جائے گا تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں شٹرنگ لگایا گیا دیوار کی تعمیرات کے لئے اور یہاں پہ لیور اپنا کام جاری رکھے ہوئے چھبیس بار روزہ دوپیر کا ٹاپ میں خاصا گرمی بھی ہے اس وقت اور یہاں کی سورتیال سے میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں السلام علیکم بھائی کیسے خیرست ہیں تو اس وقت اس وقت موڈل نہ لے اندر میں موجود ہو اور اندر کی سورتیال سے آپ کو آگا کر رہا ہوں آئے آخری روز ہے بھائی کام کا جاری رہے گا آخری روز ہے اس کے بعد عید کے چھوٹیوں شروع جائے گی ماشی اللہ تو عید کے چھوٹیوں کے بعد دوبارہ یہاں پہ کنسٹرکشن وقت آگاز کے جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شدری وغیر اس پونٹ پہ لگ چکا ہے اور یہ جگہ ہے یہاں پہ میں موجود ہوں تو یہاں پہ دوبارہ سے یار یہ جو جگہ ہے دوست تو یہاں پہ ملوہ وغیرہ دوبارہ بھرا جائے گا یہاں جی یہ دوبارہ بھرا جائے گا اچھا یہ لیول ہو جائے گا سالک اوپر بن جائے گی یہاں پہ سالک ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ملوہ دوبارہ بھرا جائے گا اور اس پونٹ سے جو اگلے پونٹ ہے جہاں پہ اس طرح سے ایک اور دیواز چالیس فٹ کے فاصلے کے بعد ایک دیوار اور تعمیر کی جائے گی تو پہ میں نالہ ہوگا تو ابھی میں نالے کے رائٹ سیٹ پہ موجود ہوں رائٹ سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس نالے کی دیوار کی سپورٹ کے لیے یہاں پہ یہ سیٹو بھی کہتے ہیں اسے یا کنکریٹ کے آپ فرش تمہج لیں تو اس فرش کی تعمیرات کا مکمل ہو چکا ہے کام اور سریعہ لگا دیئے گئے شرٹرنگ کے لیے شرٹرنگ لگ چکا ہے یہاں پہ دیوار ابھی عید کے چھوٹیوں کے بعد یہاں پہ فلنگ کا کام کیا جائے گا تو یہاں سے سورجالتے میں آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں مزید آگے واک کرتا ہوں گھوترا بریج تک اور آگے غالباً دیوار کی آر سیٹی کی کنکریٹ کی دیوار بنانے کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے تو میں وہ دیوار بھی دیکھاتا ہوں آپ کو تو سوڑا تو مزید اور واک کروں گا پھر آپ کو میں وہ دیوار بھی دکھاؤں گا جو یہاں پہ جس کی تعمیرات مکمل کی گئی ہے تو انتہائی مضبوط دیوار آر سیٹی کی کنکریٹ کی مضبوط دیوار اس نالے کی دیوار جو کہ اس پوائنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ دیوار بنانے کا کام ہو کمل ہو یہ دیوار اس طریقے سے بنائے گیا ہے تقریباً ساد آٹھ فٹ اوچھا یہ دیوار ہے یہ آر سیٹی کی مضبوط دیوار نالے کا دیوار ہے یہ اور یہاں پہ بھرائے کرنے کے پاس یہاں پہ لیول کر جائے گا اس دیوار کے سپورٹ کے لئے تو یہ گودرہ بریج کے کریب میں موجود ہوں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیوار بن چکا ہے اور بیک سیٹ پہ شٹرنگ لگائی گئی ہے اور اب عید کی چھٹی آ چکی ہے تو عید کی چھٹیوں کے بعد یہاں پہ بھرائی کیا کام کر جائے گا تو یہ نالے کے ایک دیوار لیف سیٹ کی دیوار کی صورتحات میں آپ کو آگا کر رہا ہوں اور اسی طریقے سے ریف سیٹ پہ بھی دیوار تعمیر کی جائے گی چالیس فیٹ کا فاصلہ پر رکھنے کے بعد ریف سیٹ پہ بھی اسی طریقے سے دیوار تعمیر کی جائے گی مضبوط کنکریٹ کی دیوار تو اس طریقے سے یہ نالے تعمیر کی جا رہا ہے تو یہ آخری سیرہ ہے گودرہ کا جہاں پہ اس وقت کسٹرکشن وقت جاری تھا اور زیرو پوائنٹ سے لے کے اس مقام تک کسٹرکشن وقت اس وقت جاری ہے کلومیٹر میں واک کر چکا ہوں یہاں پہ تو ابھی میں اس دیوار کے دوسرے طرف دکھاتا ہوں جہاں پہ دوسرا دیوار تعمیر کیا جائے گا نالے کو فائنل بنانے کے لیے فائنل عمل جو ہوگا دوسرا دیوار بننے کے بعد یہ نالا اپنے شکل دکھائے گا تو ابھی میں دوسرے جہاں پہ دیوار تعمیر کیا جائے گا وہ جگہ بھی دکھاؤں گا یہ چھوٹی سیڑی یہ نالے سے باہر نکلنے کے لیے تو بہرحال دیکھ سکتے ہیں رائٹ شیٹ پہ جو خاصا جگہ ہے تو دوسرا دیوار اس دیوار سے چالیس فیٹ کے فاصلے کے اوپر اس دیوار سے تقریبا چالیس فیٹ فاصلے کے بعد دیوار تعمیر کیا جائے گا دوسرا دیوار اور پھر یہ نالا ہوگا اور یہ نالا یہ من نالا ہوگا جس کے اندر اس وقت میں موجود ہوں رائٹ شیٹ پہ تو یہ نالے کی سرچال سے میں آپ کو اگا کر رہا تھا دوسرے اور یہ آخری دن تک کام کا یہاں پہ کام کروز کر دیا گیا ہے کام کا عمل روک دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعلیم فطر کے بعد دوبارہ سے کام کا اگا کر جائے گا تو یہاں سے میں بہر نکلوں گا اور آپ کو پھر میں گودرا بریج کی سرچال سے بھی اگا کروں گا کہ گودرا بریج سے کتنے فاصلے پہ کام کیا گیا ہے اور بریج کے دوسرے سیٹ میں آپ کو سرچال جائے گا کروں گا لکڑی کا یہاں پہ چیڑی لگا ہوئے نالے سے باہر نکلنے کے لئے چیڑی سے میں باہر نکلتا ہوں اللہ حافظ ہاں تو دوستوں میں اس وقت موڈر نالے سے بہار آ چکا ہوں میں اور دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے یہ لیف سائٹ پہ یہ دیوار تعمیر کی جاری ہے اور بلکل اسی طریقے سے یہاں پہ کام مکمل ہونے کے بعد تو یہ جو آلٹرنیٹ راستہ فرام کیا گیا نالے کی فرو کے لئے تو اس نالے کو دوبارہ سے اس طرح موڈ کر دیا جائے گا اور بلکل اسی طریقے سے چالیس فٹ کے فاصلے کے بعد یہاں پہ ریک سائٹ پہ دیوار تعمیر کی جائے گی تو اس طریقے سے چالیس فٹ کا نالہ یہاں پہ تعمیر کیا جائے گا تو میں یہاں کی سرچالتے آگا کر رہا ہوں گودھرا کے علاقہ ہے یہ تو یہ سیچویشن ہے لیف سیٹ پہ جو دیوار کا مکمل ہو جائے گا تو اس نالے کو لیف سیٹ ٹرانسفر کے جائے گا اور پھر یہاں پہ چالیس فٹ کی دیوار تعمیر چالیس فٹ کے فاصلے کے بعد بلکل ایز 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 اسی طریقے سے دیوار رائٹ سور پہ تعمیر کی جائے گی اور انشاءاللہ موڈن نالے کی تعمیرات کا کام عید الفطر کی اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقع مل سکے گودھرا بریج کی طورتحال بریج کے دوسرے سیب میں موجود ہوں اور بریج کے لیف لیف سائٹ زیرو پونٹ کے طرف جانے والا راستہ وہاں پہ بھی اسی طریقے سے کرسٹریکشن کا کام مکمل کیا گیا ایک سائٹ پر اس وقت دیوار بنایا جا رہا ہے اور ابھی غالباً دوسرے سائٹ پر کام آغاز دیکھے گئے